دوستو آج میں ایسے بولی ووڈ کے ادھاکار کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے ایک فلم کا معافضہ 26 کروڑ پہ لیا اور وہ ایشیا میں جیکی چن کے بعد سب سے زیادہ معافضہ لینے والے ادھاکار بن گئے جی ہمیں بات کر رہا ہوں رجنی کانت کی رجنی کانت تامل فلم اور ہندی فلموں کے ایکشن ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں رجنی کانت کا اصل نام شیوہ جی راؤ گائی کواڑ ہے رجنی کانت 12 دسمبر 1950 کو بنگلور میں ایک مراتھی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں رجنی کانت کے والد کا نام رامو جی راؤ اور ان کی والدہ کا نام جی جا بھائی گائی کواڑ تھا ان کے والد پولس میں کانسٹویبل تھے رجنی کانت کو دو زبانوں پر عبور حاصل ہے جن میں مراتھی اور کناڑا ہے اگر ان کی فیملی کی بات کی جائے تو رجنی کانت چار بہن بھائی ہیں اور وہ ان میں سب سے چھوٹے ہیں انیس سو چھپن میں جب رجنی کانت کے والد پولس سے رٹیڈ ہو گئے تو انہوں نے ہنو ماتا نگر بنگلور کے اندر اپنا گھر بنا لیا رجنی کانت کی ابھی عمر نو سال ہی تھی کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اگر ہم بات کریں رجنی کانت کی ایجوکیشن کی تو انہوں نے اتدائی ایجوکیشن گورنمنٹ سکول کناڑا سے حاصل کی رجنی کانت کو بچپن میں ایجوکیشن کی بجائے کرکٹ، فوٹبال اور باسکٹ کھیلنے کا بہت زیادہ شوق تھا بعد میں رجنی کانت کے بڑے بھائی نے انہیں رام کرشنا ماتا ایجوکیشن سینٹر میں ڈال دیا جہاں پر انہوں نے ودہ سپڑی اور اس کے علاوہ وہ ہسٹری بھی وہاں پر پڑھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر انہوں نے مختلف پلیز کے اندر ایکٹنگ بھی کرنا شروع کر دی کیونکہ رام کرشنا ماتا کے اندر تھیٹر بھی تھا اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے پلیز جو ہیں پلے کیے جاتے تھے گھر کی دیجوری میں تمہاری ماں کا جتنا بھی سونا پڑا ہے اسے ہماری بہن کو دے دو دیکھو بہن رامپور میں جو ہمارا پچاس دیکڑ عام کا بگیچہ ہے ہم اسے تمہارا نام لکھ دیتے ہیں اور گنگا نگر میں جو ہماری دو سو یکڑ اوبجاؤ جمین ہے اسے بھی تمہیں دے دیتے ہیں اس کے بعد مزید آلہ تلیم یعنی اچھی تلیم کے لیے پری یونیورسٹی کورس کیے رجنی کانت جب اچاری اپتہ حاصلہ سکول کے اندر تھے تو انہوں نے زیادہ تلیم اپنا ایکٹنگ کی پرفارمس پر گزارا یعنی کہ وہ ایکٹنگ ہی کرتے رہے رجنی کانت نے جب اپنی سکول ایڈوکیشن کمپلیٹ کر لی تو اس کے بعد انہوں نے بنگلور اور مدراز کے اندر مختلف اقسام کی جاپ کی جن میں کلی کارپینٹر اور آخر کار انہوں نے بنگلور ٹرانسپورٹ سروس جائن کر لی اور اس کے اندر وہ بس کنڈکٹر تھے لیکن اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ مختلف پلیز کے اندر ایکٹنگ بھی کرتے رہے اور انہوں نے مدراز فلم انسٹیٹیوٹ کو بھی جائن کر لیا اور جہاں پر انہوں نے بقیدہ ایکٹنگ کی ایڈوکیشن لی رجنی کانت نے جب مدراز فلم انسٹیٹیوٹ جائن کیا تو ان کی فیملی نے انہیں بلکل سپورٹ نہیں کیا بلکہ ان کے ایک دوست راج بہادر نے انہیں موٹیویٹ بھی کیا اور انسٹیٹیوٹ کے اخراجات بھی اٹھائے آج سے 18 سال کے لیے ہم رنجی سنگھ تھاکور کو سماج اور برادری سے باہر کرتے ہیں آج کے بعد اگر کوئی بھی اس کے پریوار کے ساتھ کسی بھی طریقے کا سمجھ رکھے گا تو اس کو بھی یہی سجا ملے گی یہ گجراس تھاکور کا فیصلہ ہے اسی پیریٹ کے دوران جب وہ سٹیج پر مختلف پلیز میں ایکٹنگ کر رہے تھے تو ایک دفعہ تامل فلم ڈریکٹر کے بالا چندر نے دیکھا کہ ان کی ایکٹنگ بہت زبردست ہے اور وہ اس سے انسپائر ہوئے اور ڈریکٹر کے بالا چندر نے رجنی کانت کو کہا کہ آپ اچھے طریقے سے تامل زبان کو سیکھ لیں اور پھر انہوں نے تامل زبان سیکھنا شروع کر دی اور اچھے سے وہ تامل زبان جب بولنا شروع ہو گئے تو وہ کے بالا چندر کے پاس چلے گئے رجنی کانت نے بطور اداکار کیریئر کا گاز نیشنل فلم آواری آفتہ فلم اپورو راگنل جو کہ 1957 میں ریلیز ہوئی اور جس کے ڈریکٹر بالچندر تھے اس سے کیا جنہیں رجنی کانت اپنا گروہ بھی مانتے ہیں ابدائی مرنے میں مختلف کردار ادا کرنے کے بعد تامل فلموں میں وہ ایستہ ایستہ ایک سٹار کی طرح ابرے اور اپنی فلمی زندگی کے چانس سالوں میں وہ تامل سینما کے سپر سٹار بن گئے اور تب سے انڈین فلم انڈسٹری کی مقبول ثقافت میں وہ ایک لیجنڈ کا کردار ادا کر رہے ہیں رجنی کانت کی ایک مشہور فلم ہے مٹھو اور اس کا ایک مشہور ڈائلگ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ میں کب اور کیسے آؤں گا لیکن میں تب ہی آؤں گا جب وقت مقرر ہوگا اور اس میں کوئی شعبہ نہیں ہے کہ رجنی کانت کی زندگی میں درست وقت کی بڑی اہمیت ہے وہ جانتے ہیں کب اور کیسے اور ایک مقصود ادا کے ساتھ سگرٹ کو انگلیوں میں گمانا ہے اور ہونٹوں تک لے کے جانا ہے اسی طرح ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سیاست میں بھی آئیں گے اب ہم بات کرتے ہیں رجنی کانت کی چند سپر ایٹ فلموں کی جن میں شامل ہے ہندی فلم یا اردو فلم گرفتار اسی طرح وفادار بے وفائی میری عدالت گنگوہ گانتری مہا گرو بگوان دادا اصلی نقلی دوستی دشمنی انصاف کون کرے گا چار باز ہم فرشتے خون کا کرز پھول بنے انگارے اور فلم ماویرہ شامل ہیں اب ہم بات کرتے ہیں رجنی کانت کی ازدواجی زندگی کی تو انہوں نے کتی سال کی عمر میں لٹھا رنگا چری سے شادی کی جو کہ فلم پروڈیوسر ہیں پلی بیک سنگر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فلاسفر بھی ہیں رجنی کانت کی دو بیٹیاں ہیں ایک کا نام ہے اشوریا اور دوسری کا نام ہے سندریہ رجنی کانت کی عمر تقریباً سکسٹی ایٹ یئرز ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی وہ فلم وینوں کی پہلی پسند ہیں رجنی کانت ایک برپور گریلو زندگی اور فلمی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے چاہنے والوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ